بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاؤُ وَتُظِلُّ مَنْ سَجَاؤُ بِيَدِكَ الْقَيِّرِ إِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ حضرات راہ خان اللہ پاپا چاہیں تو وہ کسی کو عزت سے نواز دے اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ کسی کو زلت سوار کرتے تو میں اس وقت آپ احباب کے سامنے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لیکشن کا وقت ہے آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے فیصلہ اپنے لیے کرنا ہے انسان اپنے ہاتھ سے اللہ پاک کا قرآن فرما رہا ہے انسان اپنے ہاتھ سے زلت کو خریدتا ہے اپنے ہاتھ سے زلالت کو خریدتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں سننے کے لیے دو کام دیئے ہیں بولنے کے لیے زبان دی ہیں سوچنے کے لیے دواخ دیا ہے انسان اگر صحیح معنوں کے اندر سوچ لے حق کی پہشان کر لے تو وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتا آج ہم نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے میں حقوق العباد کی بات کرتا ہوں کہ حقوق العباد کی طرف ہم دیکھیں تو آج سب سے پہلے وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے حق کو صحیح معنوں کے اندر حق کا جناب استعمال کرتا ہے حق کی طرف دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمسائے کا حق بنتا ہے ہمسائے کا حق کتنے ہمسائے کی حق ہے غمی کے اندر سب سے پہلے ہمسایا خوشی کے اندر سب سے پہلے ہمسایا اور کسی بھی پریشانی کی اندر سب سے پہلے ہمسایا جو انسان ہمسائے کو چھوڑ کر دوسرے کی سوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو میرے بھائی پھر وہ یاد رکھ لے کہ کل ایک وقت آئے گا رات کی تاریخیوں کے اندر اگر اس کو پریشانی آئے گی وہ ہمسائے کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا اس وقت تک اس کا نفصان ہو چکا ہوگا میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے ہمسائے کی طرف آئے اور میں مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب آئے وہ چنات سوبہ سندھ کو انہوں نے ترجیح دی کیونکہ وہ سندھ کے تھے ہماری طرف جو ہے پنجاب کی طرف انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا جا کر دیکھیں کہ کسی گھر کے اندر میٹر بجلی کا نہیں لگا سندھ کا بجلی قبل پنجاب بڑھتا رہا اس نے سندھ کو ترجیح دی اور اسی طرح آج عمران خان صاحب آئے ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بچارہ کس علاقے کا ہے کس سوپے کا ہے کہاں کی رہیش ہے اس کا تو بھی تک یہی نہیں پتہ ہے اب تک اس کا یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے اب تک اس کا یہی نہیں پتہ اس کے بچے کہاں ہیں آج تک اس کا یہی نہیں پتہ اس کی بیوییں کتنی ہیں جس کو اپنے آپ کا نہیں پتا وہ حکمران ہمارا ملک کیسے سوا سکتا ہے میں یہ العلان کرتا ہوں لوگوں آج فیصلہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے آج تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا حکمران آئے جس کا میں نام لینے سے بہنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمسایہ کیسا ہمسایہ ہے وہ جناب غریبوں کا ہمدرد وہ جناب امیروں کا ہمدرد وہ اپنوں کا ہمدرد بیانوں کا ہمدرد اگر تم نے ہمدردییں دیکھنی ہے اس کی خدمات دیکھنی ہے مشرق کی طرف دیکھو مغرب کی طرف دیکھو جمول بھی طرف دیکھو شمال کی طرف دیکھو تمہیں ان کی خدمات ہی نظر آئے گی میں دور نہیں جانا چاہتا کھانے وال کی سطح کے اندر دیکھ لیں گلی گلی نگر نگر پوچھا پوچھا اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس کی خدمات دیکھ لیں اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں پھر اور نزیگ آنا چاہتا ہوں بیوہ کے گھر کے اندر اس کی خدمات ہے یتیموں کے گھر کے اندر اس کی خدمات ہے اپنوں کے گھر کے اندر اس کی خدمات ہے آئیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی میں اور نزیگ جانا چاہتا ہوں آج یہ جتنے ساتھی بیٹے ہیں عمران خان کے ہو مسلم لیگ لون کے ہو مسلم لیگ کاف کے ہو کوئی بھی پل پارٹی کا ہو اگر میں سب کو یہ کہتا ہوں اگر کسی کو نظر نہ آئے تو وہ نبی نہ ہے آج ہم اپنی دیکھتی باری کی طرف دیکھیں یہ وقت یاد کریں جب ہم اپنی کسی کو گھنٹے پر رکھے ہوئے پندرہ پندرہ گھنٹے لیٹ کا انتظار کرتے تھے پھر ٹور چالتا تھا پھر بند ہو جاتا تھا ہمارا سارا دن کھیتی باری کی اندر سے گزر جاتا تھا آج ہر انسان زیمیدہ دیکھے ادھر سے ٹور چالتا ہے ادھر سے جا کر کر سو جاتے ہیں اسے پڑھ کر ہم تک دیئے اور کونسی ہو سکتی ہے آؤ میں اس سے بھی قریب آنا چاہتا ہوں اس سے بھی قریب دیکھیں کہ یہ دین مسکین قریب بیوہ ان سے جا کر پوچھیں کہ ان کے گھر کے اندر پریشانی نہیں ہے دو دو لاکھ روپے کی ڈائی ڈائی لاکھ روپے کا جنور ان کے گھر کے اندر خڑا کر دیا بہت شکرہ بہت شکرہ بہت شکرہ آج ہمارا فیسرہ ہم نے کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے حق والے کون سے ہیں اور خریدنے والے کون سے ہیں پیسہ وصول کرنے والے کون سے ہیں حرام کھانے والے کون سے ہیں اللہ کی قسم اگر صبر کا انتقاضہ دیکھیں تو پھر بھی نواز شریف کا دیکھ لیں آئے بھوکمدان گالیاں دیتے ہیں عمران کھان گالیاں دیتا ہے زرداری گالیاں دیتا ہے لیکن بہت شاہ ہونے کے باوجود عمران خان کی گالیاں سن کر آج تک کسی شخص نے اس کی زبان سے گالی نہیں سنی آخری الفاظ کہنا چاہتا ہوں میں ایک اپنی جماعت کا ذمہ دار ہو کر رکری جمعیت این حدیث کا سینئر نام ناظمِ اللہ ہونے کے باوجود میں اعلان کرتا ہوں اگر اس سے ہمسایہ قریب دیکھنا ہے تو ہمارے ہمسایے ہمارے پاس بیٹھے ہیں ہمارے ہمسایے ہمارے پاس بیٹھے ہیں ہمسایے کو تکلیف ہوگی تو وہی ہمسایہ ہمارا ساتھ دے گا دور والے کبھی ہمارا ساتھ ہے نہیں دے سکتے اور اگر ان کی قربانیے دیکھنی ہے تو وہ بھی خانے وال کی سرزمین پر جا کر دیکھ لیں ان کی بھی قربانیے تمہیں نظر آئے گی اور اللہ کی قسم بے لوز ہے ہم اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسے مول بھی لے کر ان کا آدم کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں میں اب اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں خان صاحب مجود ہیں ان کو میرا تعرض بھی نہیں ہے میں ہمیں آج پہلے مرتبہ ان کو دیکھ رہا ہوں اور سن دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اندر سترہ چک دیارہ چک بارہ چک میں ان لوگوں کے لیے تقریریں کرتا رہا پانچ سال کے اندر بھی ان کے ساتھ میری دعا سلام نہیں ہوئی اور پانچ سال کے اندر حق کی آواز سنائی تو آج بھی الحمدللہ ان کی آواز سن کر آج بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے میں جناب نانت پور سے چل کر یہاں آپ کے پاس آجا اور یہ میں آپ کو یہ اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ لوگوں پچیس تاریخ کو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر تم چاہو تو اپنی عزتوں کو محفوظ فرما لیجئے اس حکمران کے اوپر کبھی موڑ نہ لگائیں جو ہمیں گدوں کے لقم دے رہا ہے جو ہمیں جناب مشرقوں کا کافروں کا لقم دے رہا ہے اور اس کو آپ پورٹ دیں گے جو سملی پر لانت بیچ رہا ہے اور لوگوں اپنے زمین کو بیچ رہا ہے آج ہم نے اپنے زمین کا فیصلہ کرتا ہے آج اللہ کی قسم میں نواز شریف کے لیے نہیں نکلا میں جناب کسی عمران خان کے لیے نہیں نکلا میں خان صاحب کے نہیں نکلا میں فیصلہ کر کے نکلا ہوں اگر ان میں سے اگر یہ سیاستداروں میں سے اگر کوئی ایماندار ہے اگر کوئی سچا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے میاں نواز شریف ہے میاں نواز شریف ہے یہ سمجھنے کی توفیق اطاف روائے ابھی یہ پروگرام کرانے والے جوہدری محمد شریف صاحب جوہدری عمر مجید صاحب جوہدری فقیر حسین صاحب محمد اشرف صاحب اور محمد انبر صاحب اور جوہدری محمد عباس صاحب حاجی علیہ صاحب انہوں نے علیہ صاحب انہوں نے یہ پروگرام کرایا ہے سب ساتھیوں کو اکٹا اس لیے کیا ہے کہ کل ہمیں پریشانی نہ ہو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر کوئی پریشانی ہوگی خان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ